اور بڑی خبر بنگال سے ہے ٹی ایم سی کے بیالیس امیدواروں کا اعلان ہو گیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ آسن سوم سیٹ سے شرطگن سنہاں چناب لڑ رہے ہیں بردبان درگاپور سیٹ سے کیرتی آزاد کو ٹکٹ ملا ہے اور بہرامپور سے یوسف پتھان کو ٹکٹ ملا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ دیکھئے تصویریں بھی ہیں اپنے امیدواروں کو جنتہ سے کچھ اس طرح سے روبرو کر آیا ہے ممتہ بنرجی نے بہرامپور سیٹ سے یوسف پتھان کو ٹکٹ ملا ہے ڈائیمنڈ ہاربر سیٹ سے ابھیشیک بنرجی امیدوار ہیں بالور گھاٹ سے بپلاو مطرہ چناب لڑ رہے ہیں مالدہ دکشن سے شانعباس چنابی میدان میں ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں اور ان میں ماتپور چہرے آپ کو بتا رہے ہیں آسن سول سے شترگن سنہ چنابی میدان میں بردبان درگاپور سیٹ سے کیرتی آزاد پورو کرکیٹر چنابی میدان میں پورو کرکیٹر اور حال میں کچھ لیگ سکیل رہے ہیں یوسف پتھان بہرامپور سیٹ سے چناب لڑیں گے یہ سیٹ اس لیے ماتپور ہے کیونکہ یہاں سے عدیر رنجن چودری چناب لڑتے رہے ہیں ڈائیمنڈ ہاربر ابھیشیک بنرجی بالور گھاٹ سے بپلاو مطرہ یہ بنگال میں ممتہ بنرجی کے کینڈیڈیٹ ہے مالدہ دکشن سے شانعباس کو ٹکٹ ملا ہے اسی طرح مالدہ اتر سے پرسون بنرجی چنابی میدان میں اتارے گئے ہیں یہ بنگال کے امیدوار ہیں ٹی ایم سی کے اور ٹی ایم سی نے سبھی سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گٹ بندھن کی بات وہاں بن نہیں پائی کافی دیر تک انتظار بھی کیا ممتہ بنرجی نے اور کانگرس یہ کہتی رہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی باتچیت چل رہی ہے ابھی باتچیت ختم نہیں ہوئی ہے اور ان سب کے بیچ بیالی سیٹوں پر سبھی سیٹوں پر اپنے امیدوار ممتہ بنرجی کی پارٹی نے اتار دیے ہیں ڈائیمنڈ ہاربر سیٹ سے ابھی شیق بنرجی چنابی میدان میں نظر آئیں گے بالور گھاٹ سے بے پلاو مطرہ چناب لڑیں گے اور کچھ چہرے یہ دیکھئے شطرگنزنہ کس طرح سے ہاتھ اٹھا کر یہ ادھگوش کرتے ہوئے کہ وہ چناب لڑ رہے ہیں اور کمفرٹیبل بھی نظر آ رہے ہیں کیرتی آزاد ان کے ساتھ اور اسی طرح سیلیبرٹیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوسف پتھان کو بھی چہرہ بنایا ہے ممتہ بنرجی نے اور ٹی ایم سی کی اس لسٹ پر بی جے پی نے نشانہ ساتھا کہا کیا بنگال میں ٹی ایم سی کو امیدوار نہیں ملے کیرتی آزاد کون سے بنگالی ہیں یوسف پتھان کون سے بنگالی ہیں ٹی ایم سی کو کیا بنگالی مسلم نہیں ملے یہ بی جے پی نے سوال پوچھا ہے ٹی ایم سی کو بنگالیوں پر بھروسہ نہیں ہے یہ بی جے پی نے کہا ہے ابھی جب تینمول کانگریس کا لیشٹ نکلا اس کے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھتیجہ وہاں پہ بڑا بڑا ڈائیلوگ مار رہا تھا بانگلا بانگالی کو لے کے بی جے پی انٹی بینگولی ہے یہ سب ڈائیلوگ بجی چل رہا تھا اب جب کینڈیڈنٹ نکلا دیکھا گیا ہے کہ باہر سے لوگوں کو لے رہے ہیں کرتی آجات کونسا بانگالی ہے مجھے پتہ نہیں یوسیب پٹن کونسا بانگالی ہے مجھے پتہ نہیں یوسیب پٹن گجرات سے آتے ہیں موڈی جی بھی گجرات سے آتے ہیں موڈی بہر آگت ہے فورین انٹیٹی ہے لیکن یوسیب پٹن نہیں ہے کہ کونسا رول ہے کوئی بانگالی نہیں ملے آپ کو بانگالی مسلمان میں کیا جبھوٹ جیتنے کی لڑنے کی طاقت نہیں ہے کیا آپ گجراتی مسلمان کو لائے ہیں آپ پہ یہ تو کیسی شرم کرنے والی بات ہے بنگالی ہنٹی بنگالی پارٹی تینوں مل کونگرس ہے تو بنگالی اسمیتا کو مدہ پہلے ٹی ایم سی نے بنایا جب ٹکیٹ پواند سنگھ کا فائنل ہوا اور اب بی جے پی اسی راک کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمیت سین گپتا اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیت 42 چہرے اتار دینا مطبع اس پرشٹ میسیج اس پرشٹ بات جو پہلے کہی جا رہی تھی کہ آئین ڈی آئی اے سے کوئی گٹ بندن نہیں زائر سی بات ہے کہ محمدہ بینر جی جب یہاں پر اناؤنس کر دی ہے 42 سے 42 سیٹوں میں ہی اپنی پرتاشیت اناؤنس کر دیا ہے تو زائر سی بات ہے کہ آئین ڈی آئی گٹ بندن سے جو چرچہ چل رہی تھی جو کانگرس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھے وہ راستہ اب بند ہو گیا ہے رہی بات اسام اور میگھالے کی اسام میگھالے میں بھی کوئی گٹ بندن نہیں ہو رہا ہے اور محمدہ بینر جی صرف یہ بات کہی ہے کہ اکھیلیش یادف سے بات ہوئی ہے یو پی میں ایک سیٹ ٹرنمول کانگرس وہاں سے چناؤ لے گی لیکن وہ آئین ڈی آئی گٹ بندن کے بارے میں کچھ نہیں کہی لیکن مین مدہ تھا بنگال میں پر بنگال میں یہ آئین ڈی آئی گٹ بندن کا جو سیٹ ایڈجسمنٹ کا فارمولا تھا وہ سب سے بڑا اس میں روڑا آ رہا تھا جو ترنمول کے ستروں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ تھا بہرمپور کا سیٹ جہاں سے عدیر چودری پچھلے پانچ بار یہاں سے سانسد بنے ہے لیکن ممتہ بینر جی یادف سے بندن کانگرس نہیں چاہتے تھے کیونکہ عدیر چودری ممتہ بینر جی کے خلاف کافی ووکل ہے یہاں پہ بنگال میں کیونکہ عدیر چودری لوگ سبح میں کانگرس کے نیتا کے ساتھ ساتھ بنگال پردیش کانگرس کی سباپتی بھی ہے تو بنگال کانگرس کے اجھکش کیا یہ ممتہ بینر جی کے خلاف جو رویہ ہے اور وہ ایک دم میڈیا میں بھی آکے ممتہ کے خلاف بولتے ہیں تو اس سیٹ کو لے کر ہی کافی ارچنیں آ رہی تھی آخر کار یہ گٹ بندر نہیں بنا اور ترنمول کانگرس اکیلے ہی لڑے گی بلکل اور دوسری بات یہ جو آپ نے شروعات میں جس کا ذکر کیا کہ اکھیلیش یادف سے بات چیت ہوئی ہے اس بات کی جانکاری بھی کیا ٹی ایم سی نے دی ہے کہ ایک سیٹ وہ کون سی ہو سکتی ہے جس پر چناف کانٹیسٹ اتر پردیش میں کرنے کی کوشش ممتہ بینر جی کریں گی ابھی تک وہ ممتہ بینر جی نے کہی کہ اکھیلیش یادف سے ان کی بات ہوئی ہے اور ایک سیٹ میں یو پی سے ترنمول کانگرس اناو لے گی لیکن یہ سوتروں سے جو پتا چل رہا ہے کہ ترنمول کانگرس کون سی سیٹ ان کو ملے گی وہ اکھیلیش یادف سے ہی وہ سماجبادی پارٹی ٹھیک کرے گی کہ کون سی سیٹ وہ ترنمول کانگرس کو دیں گے اس کے علاوہ اصام میں چودہ سیٹیں ہیں چودہ میں سے تین سیٹوں میں ترنمول کانگرس اپنا پرستاشی کھڑا کرے گی اور میگھالے میں دو سیٹ ہے دو سیٹ میں سے ایک سیٹ جو تورا کا سیٹ ہے ایک سیٹ کانگرس کے پاس ہے جو شلونگ کا سیٹ ہے اور تورا کا جو سیٹ ہے وہ نپپ کے پاس ہے تو نپپ کے خلاف وہاں پہ امیدوار کھڑا کرنا چاہتی ہے ترنمول کانگرس ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ کا سمجھ سنگپتہ اس پوری اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے زینیرز